خبر رائسین زلے کے سلوانی تھانا انترگت گرام سیر موسے ہے جہاں وگت راتری راجکمار آدیواسی کے گھر اگیات ویقتیوں دوارہ کیواڑ میں گرمت چلا کر کیواڑ کھول کر کمرے میں رکھی ہوئی سامگری چوری کر لی جس میں بیگ میں رکھے پرس سے پانچ ہزار روپے کی راشی پرس سہیت چوری کر کے لے گئے بہی بیگ میں رکھے ہوئے دستاویز ایٹی ایم کارڈ آدھی بہی پھیک گئے فریادی نے بتایا سبح جب ہم اٹھے تب پتہ چلا کی گھر میں چوری ہو گئی ہے فریادی نے گھٹنا کی جانکاری گرام رکشہ سمیتی کے ادھیاکش امیت شکلا کو دی امیت شکلا تونرت موقع پر پہنچے اور فریادی کو لے کر سلوانی تھانا آ کر ریپورٹ درج کر آئی پولس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے چوری ہو گئی سار کیسے ہو گئی بارک رات کے دیکھیں ماملہ درج کر آئی چوری ہو گئی کیا کیا چوری ہو گئی بھائی پانچہ خیال روپائی یہ نہیں کار گئی جر کنٹا گی جر کن بھی لے گئی پیس آئی ریپورٹ درج کروا دی ہاں کار گئی سار میرا نام بریجیس ہے کیا گھٹنا ہوگی ہمارے ادھر رات میں چوری ہو گئی ہے تو ہم لوگ کیا ہے سامکھو کھانا نہ کھانے کے بعد سو گئے تھے ہم لوگ تو سونے کے بعد پھر صبح اٹھ کے دیکھا تو ہمارے گھر کے گیٹ کھولے تھے پیچھے سائٹ والے تو ان میں کیا ہے اندر سائٹ کنٹی لگا کے سو گئے تھے ہم لوگ تو اس میں کسی چیز سے انہیں ہول کر آئے ہول کر کے وہ کچھ بھی ڈال کے انہیں گیٹ کھول لیا ہے اور ہمارے کپڑے ٹنگے تھے گھر کے اندر ہی ٹنگے تھے تو اس میں سے پرس آر سے ہمارے رکھے ہی تھے اس میں تو پیسے تھے پانچ ہزار روپی تو وہ نکال کے اور وہ باہر جا کے چیک کرے ہیں انہیں اور کپڑے اپڑے اور دوسرے کمرے میں بھی گشتے ہیں اس میں بیگ لے گائے بیگ میں کپڑے اپڑے تھے تو پورے پھیلا کے اور باہر ڈال دیے ہمارے گھر کے باہر ادھر چیک کرے انہیں اس کے بعد ہی گول ہو گئے اور پھر آج ہم تھانہ گئے تھے تو ادھر بھی تھانے میں رپورٹ درج کر رہی ہے اب وہ لائے جل سے جل کا روائی کرے جائے گی کیا نام ہے میرا نام امیت کمار شکلا گرام رکھا سمیتی ادھیاک جن کے ہاں جو چوری ہوئی اس میں کیا کہنا ہے ان کے ادھر چوری ہوئی ہے مجھے صبح گیات ہوگا راج کمار نے پھون لگایا کہ ہمارے گھر پر چوری ہو گئی ہے راج کمار ہل کے بھائی ان نے پھون لگایا کہ میرے ادھر چوری ہو گئی تو میں جیسے ہی سوچنا ملی میں جہاں پہ آیا اور میں نے تھانے پر بھائی کو پھون لگایا تھانے پر بھائی کو گیا گیا اور ہمارے جو سرکشہ سمیتی کے جو ہے ارک چھک مکیس یادب جی ان کو سوچنا دی پھوٹو پہنچائی ان کو بتایا کہ ان کے یہاں پہ چوری ہو گئی ہے گلمٹ توڑا ہے چھے دا کر کے اور وہ کنڈی ٹوڑ کر ان کے پانچ ہزار روپے اور جو بھی سامان تھا وہ لے کے گئے ہیں میں نے ان کو گیا اور میں نے تھانے پہ جا کر ان کی رپورٹ درج کرائی جلی جلی کار روائی ہو بھی اور تھانہ پروہاری بھی اس کے لیے سسکت ہیں اور ہم لوگ سرکشہ سمیتی سب لڑکے لگے ہوئے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں جو ہوگا سب سامنے آئے گا موسیقی موسیقی